اسلام علیکم سنچنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اسی حلقے کے اندر ہے اس کے علاوہ آپ اسلام آباد میں کسی بھی علاقے کا نام لیں مشہور علاقے کا اور وہ نام جو آپ سنتے رہتے ہیں میڈیا کے اندر سپریم کورٹ ایوان صدر بارہ کو یہ تمام کے تمام علاقے اسی حلقے کے اندر ہیں اور یہ حلقہ جو ہے وہ اپنی اسی جو ہے وہ خاصیت کی وجہ سے جو ہے وہ بڑا اہم ہو گیا ہے اس حلقے سے کچھ سے بڑے نام سامنے آ رہے ہیں جو انتخابات کے اندر حصہ لے رہے ہیں ایک طرف تو مسلم لیگ نون کے ڈاکٹر تارک فضل چودری ہیں وہ بھی میڈیا ٹی وی ٹاک شوز کے اندر آتے ہیں پہلے اس حلقے سے مسلم لیگ نون کی سیٹ ایڈیسمنٹ ہوئی تھی آمیر کیانی کے ساتھ جو آئی پی پی سے تعلق تھا وہ آ رہے تھے لیکن وہ پھر الیکشن سے وڈراؤ کر گئے تو ڈاکٹر تارک فضل چودری جنہوں نے ساتھ والے حلقے سے الیکشن لڑنا تھا لڑے کا فیصلہ کیا تھا وہ اب اس حلقے کے اندر آ گئے ہیں اور اینے فورٹی سیون سے مسلم لیگ نون کے امید وارہ ہیں دوسری طرف ایڈوکیٹ شیب شاہین ہیں وہ بھی تحریک انصاف کے ترجمان ہیں ٹی وی ٹاک شوز میں آتے رہتے ہیں وکلا کی سیاست میں بڑے سرگرم رہے ہیں تحریک انصاف میں وہ پہلے نہیں تھے یہ ان کا تحریک انصاف سے پہلے الیکشن ہوگا اور وہ اس مرتبہ تحریک انصاف سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں بیٹھ کر نش نہیں ہے ان کا انتخابی نشان فاختہ ہے اور پھر اس کے علاوہ کچھ اور بھی امیدوار ہے جن میں مصطفیٰ نواز کھو کر شامل ہیں جب پہلے پاکستان پیبلز پارٹی سے سینیٹر تھے وہ بھی اسی حلقے سے انتخاب کے اندر حصہ لے رہے ہیں یہ جو حلقہ ہے اس حلقے میں پچھلے جو انتخابات ہوئے ہیں ان کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام آباد میں دوزار اٹھارنگ کے انتخاب سے پہلے دو حلقے ہوا کرتے تھے لیکن دوزار اٹھارنگ کے انتخاب سے پہ اور حلقے کا اضافہ کیا گیا اور یہ حلقہ کریٹ کیا گیا تھا جس میں جو پرانے حلقے تھے ان کے کچھ علاقے شامل کر کے اس حلقے کو بنایا گیا تھا دوزار اٹھارنگ کا جو الیکشن یہاں پر ہوا تھا وہ بڑا ہائی پروفائل مقابلہ تھا کیونکہ اس میں تحریک انصاف کے جو بانی ہیں عمران خان وہ تھے اور دوسری طرف سابق وزیر آدم شاہد خاکان عباسی تھے کچھ اور بھی امیدوار تھے لیکن بین مقابلہ ان دونوں کے ہی درمیان تھا جس میں عمران خان نے شاہد خاکان عباسی کو ایک اچھے مارجن سے ہرا دیا تھا اور اس کے بعد پھر یہاں پر ایک زمنی الیکشن ہوا تھا جس زمنی الیکشن میں علی نواز عوان جو تحریک انصاف سے تھے وہ الیکٹ ہو کر اسمبلی کے اندر گئے تھے اس مرتبہ جو عوامل انتخاب کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں ان کے حوالے سے کچھ آپ کو بتاتے ہو چلوں کہ یہ جو حلقہ ہے اس کو ففٹی ففٹی حلقہ اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا ففٹی ففٹی کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ اس میں دہی آب آبادیاں بھی ہیں اس کے اندر شہری آبادی بھی ہے اور شہری آبادی کے اندر بھی اس کے اندر جو بھرپور ریزیڈنشل ایریاز ہیں جیسے کہ بارک کہو ہے وہ بھی شامل ہے اور اسلام آباد کے جو پوش علاقے جن کو کہا جاتا ہے وہ بھی اسی حلقے کے اندر شامل ہیں تو یہ بڑا ففٹی ففٹی حلقہ ہے اور اسی وجہ سے یہاں پر کوئی پڑک کرنا مشکل ہے کہ کون سی جماعت کا اس کا پلڑا زیادہ بھاری ہے کیا پارٹی کی بنیاد پر ووٹ پڑھیں گے یا پھر امی امیدوار کو ووٹ آہ دلوائے گی تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس ففٹی ففٹی حلقے کے اندر الیکشن والے دن آہ کیا لوگ پارٹی کی بنیاد پر ووٹ دیتے ہیں یا پھر آہ لوگ آہ جو ہے وہ امیدوار کو ووٹ دیں گے دوسرا عام فیکٹر جو اس حلقے کے اندر یہ ہے کہ یہاں پر حلقے کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر آوٹسائیڈرز آ کر انتخاب کے اندر حصہ لیتے ہیں آہ اس سے پہلے دوہزار اٹھارہ کے انتخاب کی میں نے آپ کو مثال دی شاہد خاہ کان اور عمران کان آہ یہاں سے انتخابات کے اندر حصہ لے رہے تو اس سے پہلے بھی اگر چلے جائیں تو یہاں پر آپ کو جو لوکل ہے لیڈرشپ وہ کم نظر آتی ہے امیدوار کم نظر آتے ہیں جو زیادہ ہائی پروفائل امیدوار ہوتے ہیں وہ یہاں اسلام آباد کے حلقوں سے الیکشن لڑتے ہیں اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو شہری علاقے ہیں یہاں سے پارٹی کو ووٹ زیادہ پڑھ سکتا ہے یہاں پر صبائی سمبلی کیوں کا بھی حلقہ ہے ہی نہیں اسلام آباد کے اندر آہ تو پھر یہی امیدوار ہوتے ہیں جو یہاں سے آ کر انتخاب لڑتے ہیں اگر ان میں سے کوئی انتخاب جیت کر نشست خالی کر دے جس طرح سے عمران خان نے کی تھی دوہزار اٹھارنگ کے انتخاب کے بعد آہ تو پھر جو ہے وہ کوئی جو دوسرا شخص ہے وہ جو لوکل لیڈرشپ ہے وہ آگے آ کر انتخاب کے اندر حصہ لے سکتی ہے لیکن یہاں پر آوٹسائیڈرز جو ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر انتخابات کے ان اندر وہی نظر آتے ہیں اس مرتبہ صورتحال تھوڑی سی آہ ذرا مختلف ہے ڈاکٹر تارک فضل چودی ان کا تعلق اسلام آباد سے یہ وہ انتخاب کے اندر حصہ لے رہے ہیں ان کا اپنا حلقہ اس کو سمجھا جاتا ہے پھر شویف شاہین وہ بھی اسلام آب اکلا سیاست میں خاصے سرگرم ہیں لیکن اسلام آباد میں وہ کافی وقت گزار چکے ہیں آہ تو یہ اس مرتبہ کا الیکشن پچھلے جو دوزار اٹھانہ کا اس حلقے کے اندر الیکشن تھا اس سے قدر مختلف نظر آتا ہے حلقے کے اندر یہ ہے کہ اس حلقے کے اندر ایک بہت بڑی تعداد میں خاموش ووٹر موجود ہیں یہ خاموش ووٹر آہ اس کو میں کیوں کہہ رہا ہوں وہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ووٹر آپ کو یہاں پر جو کارنر میٹنگز ہوتی ہیں جلسے ہوتے ہو رہے ہیں وہاں پر آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا آہ یہ ووٹر صرف الیکشن کے دن آہ ہو سکتا ہے باہر نکلے اور الیکشن کے دن ووٹ جا کر ڈال آئے اور پھر واپس آ جائے یہ ووٹر آہ بڑا اہم کردار ادا کر گا آٹھ فربری دوزار چوبیس کو جو بھی انتخابات کا نتیجہ آتا ہے اگر تو یہ ووٹر باہر نکلا آہ تو پھر اس کا مطلب ہے آہ جو مسلمی قنون ہے اس کے لیے مشکل ہو سکتی ہے کیونکہ عام طور پر جو اس طرح کا ووٹر ہوتا ہے آہ جو آپ جلسوں میں نہیں جاتا اور آہ جو صرف الیکشن کے دن ہو سکتا ہے باہر نکلے آہ وہ زیادہ تر پارٹی کی بنیاد پر ووٹ دیتا ہے اور شہری آبادیوں میں سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ ووٹر جو اپر میڈل کلاس اسپلور میڈل کلاس کا ووٹر ہے یہ زیادہ تر آہ پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیتا ہے تو یہ چیز اہم ہوگی کہ یہ خاموش ووٹر آٹھ فروری کو باہر نکلتا ہے یا نہیں نکلتا اور آٹھ فروری کے جو انتخابی نتائج ہوں گے اس پر اس کا بڑا گہرہ اثر پڑے گا آہ چوتھا آہ جو فیکٹر اس خلقے کے انتخاب پر اثر انداز ہو سکتا ہے وہ یہ کہ ویسے تو آہ یہ بڑا شہری علاقہ ہے لیکن یہاں پر گنجان آبادیہ بھی ہیں بار کو کا میں نے ذکر کیا وہ بھی اسی حلقے کے اندر ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے علاقے ہیں ان علاقوں کے اندر جو اشیوز ہیں وہ بڑے وہ بنیادی ہیں جس طرح سے گیس کا نہ آنا ہے بجلی کا مسئلہ ہے کہیں پر سڑکیں آہ ٹوٹی ہوئی ہیں تجاوزات کا بھی مسئلہ ہے تو یہ تمام کے تمام آہ جو ہے وہ آہ مسائل اس حلقے کے اندر موجود ہیں اگرچہ اس حلقے کے اندر جو اسلام آباد میں سی ڈی اے کے پوش سیکٹر ہیں وہ بھی موجود ہیں لیکن یہ مسائل بھی م موجود ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہاں سے جہاں پر لوگ اس طرح بڑی آبادیاں ہیں وہاں پر ووٹرز کیا ان کی آہ دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ علاقے جہاں پر اس طرح کی آبادیاں موجود ہیں وہاں پر جو ووٹر ہیں کیا وہ پارٹی کی بنیاد پر ووٹ دے گا یا پھر آہ وہ ان حلقے کے 이�یوز کی بنیاد پر ووٹ دے گا لیکن باہر طور پر ایک اچھا اور بڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے اس حلقے کے اندر اسلام آباد کے اندر آہ وہ جگہ جہاں پر موجود ہے جہاں پر تمام پاکستان سے امیدواروں نے جیت کر اس حلقے کے اندر آنا ہے تو اس حلقے کے اندر تمام بڑی سیاسی جماعتیں موجود ہیں اور وہ ایک دوسرے کے مدے مقابل ہیں تو آئیے اب اس حلقے کے اندر ہم چلیں گے یہاں پر جو امیدوار ہیں نمائیہ ان سے بھی ہم بات کریں گے ان کی کیمپین کے حوالے سے جانیں گے اور پھر سب سے عام بات کہ اس حلقے کی عوام سے ہم پوچھیں گے کہ اس حلقے کی عوام کیا چاہتی ہے وہ آٹھ فروری کو کس کو جتانا چاہتے ہیں میں اس وقت بارہ کاؤ کے علاقے میں ہوں اور یہ علاقہ کمرشل بھی ہے رہائشی بھی ہے لیکن یہ بڑا گنجان آباد علاقہ ہے یہاں پر ووٹوں کی بہت بڑی تعداد ہے تو بھائیے یہاں پر لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کے خیال میں اگلا ووٹ جو ہے وہ آٹھ فروری کو کس کو دینے جا رہے ہیں اور کس کو جہاں سے جتوانے جا رہے ہیں ملانا صاحب کو دینے جا رہے ہیں ملانا صاحب کو دینے جا رہے ہیں بس وہ دینی ہے دینی لحاظ سب ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ بچپن سے ہی شوق رکھتے ہیں باقی جماعتیں ہیں پی ٹی آئی ہے مسلم لیک نون ہے وہ بھی ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے لیکن ہم زیادہ مولانا کو سب ووٹ کرتے ہیں آپ کے سب ووٹ دینے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کو کیوں ووٹ دینے جا رہے ہیں سر عمران خان جوانا اچھا لیڈر ہے باقی اچھے نہیں ہیں باقی چھوڑ ہیں اب پتہ یہ جو عمران خان نے بتا ہے کہ ہم جب بھی میدان میں نہیں کہے سب کٹا ہو جائیں گے وہ سب کٹا ہو گئے عمران خان اکیلہ ہے تو خان صاحب آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ جو الیکشن ہوگا آٹھ فروری کو پی ٹی آئی جیت جائے گی سر کیوں نہیں جیتے گا آپ سروے کراؤنا ہر جگہ میں جاؤنا انشاءاللہ اٹھان میں پی ٹی آئی کا ہوت اور واقعی کا کوئی ہوت بھی نہیں ہے سر اللہ مجھے کو بتائیں یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کا کیا مسئلے مسائل کیا ہلکے کے لوگوں کے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ الیکشن ہو اور پھر یہ مسئلے حال ہوں سر ہم کچھ بھی نہیں کہا سکتے اس بارے میں ہم تو مجھے بیتے ہیں پورا دن مجھے لوگوں کے چکر میں ہی نہیں ہم وہ اپنا کام مجھدوری کریں گے تو کھائیں گے نہیں تو اللہ حافظ آپ کام تو کر رہے ہیں لیکن دہری بات ہے رہتے بھی تو ہے نا بس ہیتر ہی سمجھے کہ سوا چھے بجے جاتا ہوں تو رات کو بارہ بجے جہاں سے جاتا ہوں بس نظر کی آتا ہے اس حلکے کے لوگوں کے کیا مسئلے ہیں جو حل ہونے چاہے ہیں ہمارا اپنا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس بوٹوں کے چکر میں نہیں ہے تو اور کسی کو کیا پوچھیں گے ہم نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کیوں کوئی پیچھیں گے تو سام کو پاسے ہوں گے تو گھاس جائیں گے نہیں تو نہیں پندہ سوپے دیار دیتے ہیں پورا دین سے کھڑیا جاتا ہوں اور انہوں نے تو فیصلہ کر لیا کہ وہ الیکشن والے سے نکلنے ہی نہیں ہے نہیں نہیں نکلنے سر یہ پندہ سوپے جائے ہوتا ہے میرا کس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں ہمارا ایک ہی لیڈر ہے عمران ہار پی ٹی آئی کو کیوں ووٹ دینے پیپل پارٹی اور نون لکھ سب باسے کوئی کباری لگاتا ہے ٹھیک ہے اور ہان آیا تو اس نے بتایا کہ ہمیں واقع کوئی قوم ہے تو آرڈ فریری کو نکلنا ہے ووٹ دینے ہیں تو آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی جیت بھی جائے گی جیت جائے گی سب کو پتا ہے انشاءاللہ ووٹ ڈالے جانے ہیں انشاءاللہ ضرور جائیں گے کیا ارادہ کیا ہے کو سوچا ہے کس کو ووٹ دینے ہیں ارادہ انشاءاللہ حان صاحب کو دیں گے عمران حان کو ووٹ دیں گے مسئلہ آپ کے جو ہیں وہ حل کر لے گی ٹی آئی کی تو ہمارے کام ہوئے ہیں ہمارے ہلکے کے بہت کام ہوئے روڈیں پکی ہوئی ہیں راستے بنے لوگوں کے کام ہوئے میاں صاحب کو پاستے ہیں جو ہمارے ہلکے ہیں بلکل ہوئے ہیں کنے ہو راستے ہیں؟ نواز شریف میاں صاحب ان واپس سے آئے نے چوتھی دفعہ وزیراعظم تانوں لگتا ہے کہ بن جانگے میاں صاحب؟ وزیراعظم بنن یہ نا بنن زھڑا کام ہا بوٹ دے نا حلال جی کدھ رہے ہیں؟ حلال جی کتھ رہے ہیں؟ حلال جی کھو جانگے؟ حلال جی اس حکوم نے کہا زہاری زندگی نے صدیح انہیں حلال جی کھو جانگے ہیں؟ حلال جی کھو جانگے ہیں لیکن تم سی ووٹ میاں صاحب نے دے نا میاں صاحب نے دے نا ووٹ ڈالے جانا ہے جی آپ نے 8 فروری کو؟ نہیں سر ووٹ نہیں ووٹ نہیں ڈالے جانا ہے کیوں ووٹ نہیں ڈالے جانا؟ کوئی فیدہ ہی نہیں ہے پچھلے پچھتر سال سے ووٹ دے رہے ہیں آج تک کوئی ایک نمائندہ بتائیں جو عوام کے حق میں مخلص آیا کوئی بھی نہیں ہے بائک آٹ اچھا ووٹ کا ہے بائک آٹ بائک آٹ بائک آٹ کوئی فیدہ نہیں ہے مہنگائی نے مات ماری ہوئی ہے لوگ بیروزگار ہو گئے تو بڑے مشکل حالات چل رہے ہیں آٹ فروری کو بائر نکلنا ہے؟ ووٹ ڈالے ہیں؟ انشاءاللہ ڈالے ہیں کس کو ڈالے ہیں؟ سانساہب کو ڈالے ہیں پی ٹی آئی کو ڈالے ہیں ٹھیک ہو گیا سلام علیکم جی ووٹ ڈالے ہیں آٹ فروری کس کو ووٹ ڈالے ہیں؟ ووٹ ڈالے ہیں کیوں پی ٹی آئی کو وہ کیوں ووٹ ڈالنا ہے؟ مانا کہ ان نے کچھ ہمیں نظر نہیں آیا مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جیل میں بھی گیا ہے تو پاکستان میں ہی ہے نا اس لیے ہم کہنا ہے کہ ایک چانس کو اور دے دیتے ہیں مہنگائی کا مسئلہ آپ کے خیال میں سب سے اچھا کون جو ہے وہ اس کو حل کرنے کے لئے کس کو آگے آنا چاہیے؟ امران خان نے خان صاحب کا تو ابھی چار سال ہوئے ہیں باقی کو بھی دیکھیں تو ان کو بھی اچھا گزر ہے سب سب اشد تھا نا کرونا کا کرونا کی وجہ سے ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ مگائی پر انہیں کنٹرول رکھا ہے ہمیں گائی پر جی جی آپ آٹھ فروری کو جا رہے ہیں؟ ووٹ ڈالنا ہے آپ نے؟ کیوں نہیں یہ تو امانت ہے امانت ہے امانت ہے یہ آپ نے اچھی بات کی دیکھیں جی جو گی جو ٹریک ریکارڈ ٹریک ریکارڈ اگر آپ دیکھیں گے ماضی تو وہ تو پی ایم ایل این کا ہے میاں صاحب چوتھی دفعہ وزیراعظم بند ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو اس حرکے میں تو چلے جو بھی نتیجہ آتا ہے لیکن فیلال جو نیریٹیو بنا ہوا ہے اس سے لگ رہا 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 ہے ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں؟ جائیں گے جا کس کو ووٹ جائیں؟ پی ٹی آئی کو کیا وجہ کیا؟ پی ٹی آئی کے کچھ اچھے کام ہے تعلیم کے حوالے سے کام ہے اور بھی کچھ کام ہے انہوں نے تو سولہ ماہ میں اتنی مہنگائی کیا ہے کہ ہم تو بچے ہمارے پوک کے لالے پڑے ہیں بچے آج یقین کرو ہمیں جو ہے نا بہت پرشانی ہے آٹا ہمارے گھر میں ہوتا ہی نہیں ہے لوگ بجلی کے بیل دیں گیس کے بیل دیں کیا کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں یہ سولہ مہینے سے پہلے خان صاحب ان کے لئے حالات ایسے چھوڑ کے گئے کہ ان کے لئے بڑا مشکل ہو گیا نہیں نہیں خان صاحب چھوڑ کے گئے تھے آٹے کا تھیلہ چودہ سو میں آئی پتیس ہو گا ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ تو آپ کو لگتا ہے یہ الیکشن سے کوئی فرق پڑے گا آٹھ فروری کے بعد انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم تو ووٹ پی ٹی آئی کو ہی دیں گے تو آگے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے وہ ہمیں نہیں پڑے ٹارٹ فروری کو آپ ووٹ ڈالیں جائیں گے کیا سمجھتے ہیں کس کو وہ ووٹ ڈالیں گے پی ٹی آئی کو تو نہیں ڈالیں گے کسی بھی جماعت اسلامی نون لگ کسی بھی جماعت کو لیکن پی ٹی آئی کو نہیں اچھا اتنا آپ نے سوچا ہو ہے کہ پی ٹی آئی کو نہیں دینا باقی کسی کو بھی دے دیں کسی کو بھی دے دیں گے اس کی کیا بجا ہے ہم نے دیکھا پی ٹی آئی کا تین چار سالہ دور اچھا اس کے بعد جو پی ٹی آئی اور خان صاحب کے جو عملات رہے ہیں اقتدار سے اٹھنے کے بعد جو ان کی چیزیں رہی ہیں کوئی پیچھا ہے جیتا ہے نہیں جیتا نہیں نہیں آپ جو کہتے ہیں نا کہ سیاسی طور پر ہوتا ہے ہاں سیاسی طور پر تو جو نماز شریف یا پی نون لگ ہے یا ان سے بڑے اختلافات ہیں لوگوں کے ٹھیک ہے ہاں ان کی جو طرز سیاست ہے وہ چیزیں اس میں ہیں خاندانی سیاست ساری لیکن ویسے جو ایک عام سی ایک بات ہے جو اپنی جو ایک سوچا وہ یہ ہے کہ شاید نواز شریف بہتر ہے اس آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سارے اپشن ہیں جو اویلیبل جو بھی اپشن ہے نا تین چار جو لیڈ آپ جو بلاول لینے یا نواز شریف لینے میاں صاحب اگر آجیں تو وہ زیادہ بہتر طور پر چیزیں وہ زیادہ بہتر اپشن ہے ان حالات میں آپ کس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ ہم دے گا پی ٹی آئی کو انشاءاللہ کس کو ووٹ کس کو دینے جانے 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 چاہیے کوں ڈیووڈ کیں دینے گا کیوں دے گا پی ٹی آئی کو خوبصورت سب کو پتا ہے جو آپ کو بھی پتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی آر ٹربیری کو جی جائے گی انشاءاللہ جیتے گی کیوں تو سمیں کس کو ووٹ دینے گا ہوں نواز شریف لیڈا ہو بدایم خالص اچھا جیسی کہ ہو خالص نواز شریف دے مسلم جیگ نون دے شیر دے بلکل باقی ہے کہ ساڑھے اس ملت ہے نا اللہ حراب کرتے ہیں اچھا اور یقین کرو لکھنا پھال لے ہیں اگر ہم بال گھنٹیاں پکھانے ہیں ساپوچھ کرنا ہے دیکھیں میں نے ایک غلطے سنا کوئی تو ہوئے گا تانو لگتا ہے ذرا بہتر کر دے گا لات کون کر سکتا ہے نواز شریف ملت کر کے کہنے ہیں کہ ملت اللہ حراب صحیح کرتا ہو غریب امام صحیح ہو جائے میں کوئی راج کے روٹی کھا ہے نواز شریف نو نواز شریف نو گیا آنا چاہیدہ ہے اینشاء اللہ تو خم لاقمر ورٹ آری نواز شریف دی جو نواز شریف جنتان برے بھی بروایے شب لے بھائی جانے ہیں جی انشاء اللہ ضرور جانے ہیں کہ اس کو بورٹ ڈال لیں خان صاحب ایک تو اچھا ہنسان ہے مندار انسان ہے تھیک ہے اور ان لوگوں کو بہت شعور دیا ہے کام آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی جو وہ کر سکتی ہے لوگوں کے انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور کرتے ہیں بوٹ ڈالے جانا ہے چس کو بوٹ ڈالنا ہے ہماری بوٹ کل بھی خان کی تھی آج بھی خان کی چودہ پاٹی نے آگے کیا کیا سولہ مہین نے انہوں نے کوئی کام نہیں کی دیکھو نو آٹا کام پہنچ گیا چاہی نہیں کام پہنچ گئی ہے یہ مافیا ہے مجھے یہ بتایا ہے کہ بھائی رن آپ کی خیال میں اس جہاں پر جو لوگ ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے ہمارے لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے تعلیم آٹھ فروری کے بعد آپ کو لگتا ہے یہاں پہ لوگوں کے حالات بہتر ہو جائیں گے یہاں پر فرق پڑے گا امید پہ دنیا قائم ہے صرف اور صرف ایک چیز ہے جب تک ان لوگوں کو یہ عقل یہ شعور نہیں آئے گا کہ گلی بناتنا سولنگ اس چیز سے بریانی کی پلیٹوں سے یہ لوگ باہر نہیں آئیں گے کوئی کنسیپچول جو انٹلیکچول لوگ ہیں وہ سامنے نہیں آئیں گے تب تک یہ مسئلے نہیں آلوانے چاہے آپ کو میں ویسے بات کرتا ہوں آپ نے بولانے کے یعنی کہ کتنے مسئلے لوگ حال نہیں کر سکتے اگر ایک انسان کرپٹ آجمی ہوتا ہے اس کے فیملی کو بھی پتا ہوتا ہے اس کے ماں باپ کو بھی پتا ہوتا ہے اس کے خریش خبیلے کو بھی پتا ہوتا ہے اگر میں مزدوری ہوتا ہے میں مزدوری کرتا ہوں نا میں پندروں سور پر دیاری اٹھاتا ہوں نا تو شام کو وہ گھر میں پندروں سور پر لے کے جاتا ہوں نا تو پیرس سوال کرتا ہے اس سے زیادہ میں پیسے گھر میں لے کے جاؤں گا تو پیرس مل سے سوال کرے گا بیٹا آپ نے یہ پیسے کہاں سے لے کے آئے ہوں جو کرپ کے لوگ ہیں ہوتے نا کروڑ دو کروڑ تین چار کروڑ بھی لے کے جائیں گے نا ان سے فیملی وغیرہ کوئی نہیں پوچھے گا کیونکہ ان کو سب کو پتا ہے کہ میرا پیرس کرپٹ ہے کون آپ کو لگتا ہے جس کو آگے آنا چاہیے بہتر طور پر یہ مسئلے حل کر سکتا ہے سر جو بندہ مثال کے طور پر پارٹی کے لیبل سے آئے گا اس کو وہ صرف پارٹی کے لئے کام کرے گا کوئی تو بتائیں کس کو ووٹ دینے جانے ہوئی سے کس کو دینا ہے سر بات ایک ہے سمپل سی بات کریں کہ یہاں ہمارے سارے بھائی کھڑے ہیں ہم نباز آئیں گے محبت سے جانے جائے گی اور کیا ووٹ صرف خان کا ہے بھائی ایش ٹیم جی ضرورت ہے وہ پاکستان کو خان کی ضرورت ہے کس کو آپ نے سوچا ہوا ہے کہ ووٹ دینے ہیں عمران خان کو ووٹ دینے ہیں کیا تحریک انصاف کو ووٹ دینے ہیں ہمارے جانری خان کے لئے قربان ہے کیا پی ٹی آئی کی کیا چیز آپ کو اچھی لگتی ہے کوئی پرفارمنس جس کی بنیاد پر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ باقی پارٹیوں سے اچھی پارٹی ہے سب سے ایک عبادی پی ٹی آئی میں کہ ہمارا لیڈر جو آئی مندھار ہے جانرات دار ہے اور سچا اور مخلص ہے اور مرد مجاہد ہے بہت مہربانی جناب شکریہ میرے ساتھ اس ساتھ موجود ہیں این ایس انسٹالیس سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار شریف شاہین صاحب شریف شاہین صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ کا میرے خیال ہے وکیلوں کے الیکشن تو آپ نے لڑے ہیں لیکن یہ جو جنرل الیکشن ہے کتنا مختلف آپ کو لگ رہا ہے یہ وکلاک الیکشن سے یہ والا الیکشن دیکھیں مجھے تو واقعی یہ الیکشن تھوڑا سا مختلف ضرور لگ رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگوں میں awareness آ چکی ہے جو عمران خان نے شعور دیا ہے جو پچھلا ڈیر سال پہنے دو سال جو ظلم زیادتی جبر بربریت قائم ہوئی ہے اس سے جو لوگوں میں ایک غصہ پایا جاتا ہے یقین کریں میں جدھر جاتا ہوں جو عمران خان کا نام لے کے میرا ساتھ دے رہے ہیں مجھے کسی جگہ کوئی difficulty نہیں ہوئی لوگ بلا بلا کے میرے پاس time نہیں ہے لوگ بلا بلا کے مجھے بلا رہے ہیں آئیں جی ہماری help نے ہم آپ کو ووڈ سپورٹ تو کر ہی رہے ہیں لیکن ہم نے آپ کے سے صرف تعرف کرانا ہے ہمیں نہ خرچے کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے جتنا میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک expect کر رہا تھا کہ اتنا مجھے ایک ظاہر ہے مجھے ایک ایچ بی حاصل ہے الحمدللہ میں پارٹی کا ترجمان کی حصیت سے عمران خان کے ترجمان کی حصیت سے بجلے ایک سال سے ایک فیس ہے الحمدللہ میں نے جو کام کیا ہوا ہے اس کی بھی بڑی recognition ہے ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں یہ گواہ ہیں یقین کرے بڑے بڑے بزرگ میرا ہاتھ چومتے ہیں not because of me because of the only reason کہ یار آپ خان کے وکیل ہیں خان کے لیے آپ نے struggle کی اور اس مشکل وقت میں آپ نے حق سچ کا جھنڈا بلاند کیا تو ہم آپ کی ہمارے دلوں میں جتنی محبت ہیں لیکن بھائے آپ کو بھی پتا ہے کہ election day management بڑی ضروری ہوتی ہے even وقلہ کے election کے لیے بھی ضروری ہوتی تو یہاں پر یہ تحریک انصاف کیا واقعی ہے سمجھتے ہیں کہ اس وقت campaign کی اس طرح ضرورت نہیں ہے لیکن election day کے دن آپ کا voter باہر آ جائے گا اور وہ خود ہی باہر آ کر وہ vote دیں گا دیکھیں اس پہ کوئی شک نہیں کہ voter کو جتنا غصہ ہے جتنا زیادتیاں ہو رہی ہیں اور ہر روز ہوتی ہیں اور especially ہم سے جو بلے کا نشان آخری time چھین لیا گیا اس پہ تو لوگ یعنی ابھی absorb نہیں کر پا رہے کہ اتنی بڑی نائنصافی کہ ایک سب سے بڑی political party جو ہمارا مخالف بھی مانتا ہے کہ یہ سب سے بڑی political party جو فیٹیشن کی علامت ہے جو پورے پاکستان میں ہر کونے خدرے میں موجود ہے آپ اس کو one fine morning اٹھتے ہو آپ کہتے ہو کہ تم تو ہم پچھلے دو سال سے عدالتوں سے election مانگ رہے ہیں اور عدالتوں نے ہمارے حق میں فیس ٹیک کی ہیں اور یہ والا جو election ہے یہ بھی ہماری پٹیشن پہ آئے اب عدالتوں نے کہہ دیا کہ election تو ہوگا آپ کی پٹیشن پہ مگر آپ نہیں ہوں گے اس process of election میں اور پھر آپ یہ دیکھیں لوگ کو یہ بڑی تکلیف ہے 70% آبادی ہماری ناخاندہ ہے وہ ناخاندہ آبادی کا وہ ایک fundamental right ہے کہ وہ اپنی چوائیس کی party کو وہ vote دیں اچھا ان سے یہ fundamental right یا بنیادی حق چھین لیا گیا کہ وہ اپنی مرضی کہ کسی بندے کو vote نہیں دے سکتے کسی کو بینگن دے دیا کسی کو شوز دے دیا کسی کو ڈھول دے دیا کسی کو چار پائی دے دیا کسی کو فاختہ دے دیا اور پورے پاکستان میں سینکنوں کی تعداد میں ہمارے candidates ہیں اور ان کے ساتھ جو انتیازی سلوک ہو رہا ہے اور اس سے پہلے اب آپ start لے لیں پچھلی چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں پروپوزر سیکنڈر چھین رہے ہیں ان کو اٹھا رہے ہیں نومینیشن فارم ان سے چھین رہے ہیں 90% جو ہماری ٹاپ لیڈرشپ تھی بشمول میرے سب آر او نے ریجیکٹ کر دیئے اب میں اپنے سامواد کی بات کرتا ہوں میں لکھوا کے آیا ان سے تینوں آر او سے سارے تینوں کیڈیڈیٹ کو ساتھ دے کر گیا میں نے کہا ہمارا تینوں حلقوں میں ہمیں فاختہ کا نشان لے دے دی چلے مجھے تو دے دیا ہم رات کے ساڑھے گیارہ بجے وہاں سے اٹھے ان نے کہا ہو گیا آپ جائیں واپس آئے ساڑھے بارہ بجے جب وہ نوٹیفکیشن آیا کسی کو اس کو مغل کو دے دیا بینگن دوسرے کو دے دیا کچھ اور چیز مطلب بات یہ ہے کہ یہ متاثب ہے نہ صرف وہ بلکہ جو سسٹم ہے وہ سارا کا سارا سفر ایک پارٹی کو فیور دے دے لیکن اصل مشکل تو شریف شاہن صاحب الیکشن کے بعد کی ہے کہ نہ وہ مخصوص نشستے ہیں نہ اقلیتوں کی نشستے ہیں خواتین کی نشستے ہیں وہ ملیں گے نہیں پارٹی کے لوگ پارلیمانی طور پر وہ آزاد ہوں گے تین دن ملیں گے انہیں کوئی نو کوئی پارٹی جو ہے وہ ان کو جوائن کرنی ہوگی یہ کتنی بڑی مشکل ہے جو لوگ اس وقت کبھی الیکشن لڑ رہے ہیں ان کے لیے دیکھیں اس کا بھی ہم لیگل حل نکالیں گے وہ پلان اے بھی ہے ہمارے بعد پلان بی بھی ہے وہ ہم این ٹائم پہ ہم بتائیں گے لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ اصل بات اس وقت یہ ہے کہ آپ یہ ساری ظلم زیادتیاں کر رہے ہیں نائنصافی ہوتی ہوئی سب کے سامنے نظر آ رہی ہے اور پوری قوم دیکھ رہی ہے آپ کا الیکٹرونک میڈیا بولر اٹھائے آپ کا ڈجیٹل میڈیا بول اٹھائے آپ کا پرنٹ میڈیا بول اٹھائے اور وہ لوگ جو عمران خان کے ذاتی اور پارٹی کے مخالف میڈیا والے ہیں وہ بھی آج لکھ رہے ہیں کہ یہ نائنصافی ہے آپ نے آج تک کسی پارٹی کو صرف اے ان پی کو آپ نے ایک زمانے میں وہ اس کا نام کچھ اور تھا نیپ تھا شاید اس کو آپ نے ڈیزولف کیا تھا لیکن آج پارٹی موجود ہے اچھا ہفتے بعد ہم الیکشن کرا دیتے ہیں فرض کرو لیکن جو آپ نے پانچ سال کے لیے ہمارے سے رائٹ اپ فرنچائز جو تھا ایک عام آدمی کا بھی اور پارٹی کا بھی وہ آپ نے چھین لیا اور بغیر وجہ کے مطلب ہے اس سے بہت زیادتیاں جو ہے لیکن ایک بات بتا دوں یہ سب کچھ ہونے کے باوجود آج بھی اگر گھبرائی ہوئی ہیں تو وہ کون ہیں وہ وہی پولٹیکل پارٹیز ہیں آج کوئی آپ ایک سروے کسی ایک ایریہ کا اٹھا لے آج پاکستان کے کسی کونے میں کون کھڑا ہے وہ پی ٹی آئی کھڑی ہے ٹاپ آف تی لسٹ وہ کیوں ہیں وہ لوگوں کا وہ شعور ہے جو خان نے ان لوگوں کو دیا ہے اور وہ ظلم و زیادتیاں ہیں جس کے بدلے میں لوگ رائٹ اف ووٹ اپنا پی ٹی آئی کے فیور میں دینا چاہتے ہیں اور اصل بات یہ ہے کہ آج بھی وقت ہے کہ آپ سوچیں سمجھیں اور اٹ لیسٹ فری این فیر الیکشن کرائیں تاکہ جو ظلم زیادتیاں آج تک ہو چکی ہیں لوگ اس کو بھول کے آگے جانے کیا کیا آپ کو لگ رہا ہے یہ الیکشن وہ ہلکے کی سیاست کا الیکشن نہیں رہا اور یہ قومی سیاست کا ایک الیکشن بن گیا ہے کیونکہ اسلامباد کے یہ جو ہلکا ہے یہاں پر بڑی پوش آبادیاں بھی ہیں رائشی آبادیاں بھی ہم نے دیکھی ہیں کچھ دہی علاقے بھی اس کے اندر شامل ہیں لیکن ہلکے کے مسائل تو بے شمار ہیں اگر آپ ہلکے کے اندر جائیں دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہلکے کے مسائل ہیں اور ہر ہلکے کے مسائل ہیں لیکن جو آج ایشو بن گیا ہے اب کسی ہلکے کسی کورن میں یقین کریں اب بھی میں دیہات سے ہو کر آ رہا ہوں اور روز میں جاتا ہوں چار پانچ ہلکوں میں میرا میٹنگز ہو کی ہیں ایک پارٹی نے بھی مجھے یہ نہیں کہا کہ ہمیں یہ گلی چاہیے یہ محلہ چاہیے یہ سکول چاہیے یہ چیز چاہیے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ظلم کا خاتمہ ہونا چاہیے بیسکلی اب یہ ہلکے کیا ایشو کم اور قومی سیاست قومی سیاست زیادہ ہو گیا ہے بہت بڑا ایک ڈیفرنس آیا ہے جو کہ ہم ہر سال ہم بھی الیکشنوں میں جاتے تھے اور ہم بارک الیکشنز رٹھتے ہیں ہمیں بھی پتا ہوتا ہے لیکن آج جو پرنسپل سٹرینڈ ہو گیا ہے پرنسپل سٹرینڈ ان کے ساتھ غداری نہیں کرو گئے آپ صرف یہ یقین دلائیں آپ کا الیکشن رڑنا ہماری دیمانداری ہے سامباد میں تو تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا تھا دوزار اٹھارہ میں اس حلقے میں بھی بہت بڑا مقابلہ ہوا تھا آپ کو لگتا ہے یہاں پر وہی پرفارمنس تحریک انصاف کی رپیٹ ہوگی مجھے یقین ہے بلکہ اس سے شاید زیادہ ہو وجہ اس کی یہ ہے کہ اس اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں فرق یہ ہے کہ اس وقت پاپلریٹی کا گراف ہمارا کم تھا آج پاپلریٹی کا گراف ہمارا بہت زیادہ ہے ارسپیکٹیو کہ ہمارے ساتھ وہ بلے کا نشان چھینا اور زیادتیاں ہیں ہمارے لوگ کو باہر نکلنے نہیں دیا جا رہا لوگ کے ساتھ بہت ساری آبادیاں ہیں بڑے پوش علاقے بھی ہیں آپ کو لگتا ہے وہ لوگ ووٹ ڈالنے کے لئے نکلیں گے خاموش ووٹر جس کو ہم کہتے ہیں جو عام طور پر آپ کو کارنر میٹنگز اور جلسوں میں اور اس طرح کی جگہوں پر جب وہ نظر نہیں آتا تو اس آبادی میں تو اس حلقے کے اندر تو اس کی بہت بڑی تعداد ہے میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ وہ نکلے گا کیونکہ اس وقت اس ملک کی فکر اگر کسی کو ہے تو وہ پوش علاقے سے لے کے نیچے غریب طبقے تک ہے ہر شخص نکلے گا وہ اپنی ذات کے لئے نہیں نکلے گا اس ملک کی خاطر نکلے گا اگلی نسل کی خاطر نکلے گا اور یقین کریں ایسے ایسے لوگ یعنی آپ کسی گاڑی میں بھی ہم جا رہے ہوتے ہیں ہمارا شکل دیکھتے ہیں یا ہمارا پوسٹر دیکھتے ہیں دور سے آ کر ملتے ہیں محبتیں دیتے ہیں سلام کرتے ہیں اور ہمیں خود یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے آپ آئے نہیں آئے ہم آپ کو جانتے ہیں نہیں جانتے ہم آپ کو جانتے ہیں آپ ہمیں نہیں بھی جانتے ہیں ہمیں صرف عمران خان کا نام کافی ہے یعنی میں سمجھتا ہوں کہ لوگ نکلیں گے اس دفعہ ٹرن آؤٹ پہلے کی نسمت بہت زیادہ ہوگا بہت شکریہ شاہین صاحب آپ کے وقت کا میرے ساتھ اس وقت موجود ہے نیس سنتالس سے مسلم لیگ نون کی امیدوار ڈاکٹر تاریخ فضل چودری صاحب ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت ڈاکٹر صاحب آپ نے تو ہلکا ہمیں پتا چلا کہ نیس سنتالس سے لڑنا ہے پھر اس کے بعد پتا چلا کہ آپ نیس سنتالس میں آگئے ہیں تو یہ کیا ہے اسلام آباد میں ہلکا ہلکا ہام ہے یا پارٹی عام ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں ایکسپریس نیوز کا ریمان بھائی آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ الیکشن کوریج کے سلسلے میں آر جہاں ہمارے سیکریٹریٹ تشریف لائے دیکھئے اہم تو پارٹی ہوتی ہے اور پارٹی کیادت نہیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کہاں سے الیکشن کانٹسٹ کریں گے لیڈرشپ جو فیصلہ کرتی ہے کہ کون سو امیدوار ایسا ہے جو قومی اور سبائی اسیمبلی کی نشست جیتنے کی بہترین پوزشن میں اور اسی کرائٹیریہ کے اوپر جو ہے وہ ٹکٹ جاری کیے جاتے ہیں اب اس میں بہت سارے لوگ الزام بھی لگاتے ہیں کہ یہ پسند نا پسند دیکھئے پارٹی جو لیڈر ہوتا ہے اس نے سیلیکشن کے بعد ملک کا پرائم نیسٹر بننا ہوتا ہے یہ پسند نا پسند نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی اگر اس کا سگا بھائی بھی ہو اور وہ سمجھتے گئے وہ سمجھے گئے یہ سیٹ نہیں جیت سکتا وہ ٹکٹ اسے نہیں ملے گا یہاں پہ جو آپ 47 اور 48 کی بات آپ نے کی تو اس کی جو صورتحال ہے وہ یہ تھی کہ مختلف جماعتوں کے ساتھ ہماری سیٹ ایجسمنٹ کی آپ اس کو الیکشن الائنس کے وہ بات ہوئی ایم کیون کے ساتھ ہی آہ آئی پی پی کے ساتھ ہی باب کے ساتھ ہی اور ڈیموکرٹیک الائنس جو سندھ میں تھی ان کے ساتھ موٹی موٹی جی یو آئی کے ساتھ جو استحقام پاکستان پارٹی ہے اس کے ساتھ وہ سیٹ ایجسمنٹ ہوئی اس میں انہوں نے ایک سیٹ اسلامباد سے منگی اور وہ سیٹ انہوں نے دے دی گئی پارٹی قیادت کی طرف سے چھے سیٹوں بھی ہوئی تھی اس میں ایک سیٹ اسلامباد کی تھی اور اس میں انہوں نے آمیر کیانی صاحب کو بطور کینی ڈیٹ پوٹ کیا اور این اے فورٹی سون میں انہوں نے اپنا پارٹی کا امیدوار کھڑا کرنے کی بات کی پارٹی چونکہ کمیٹڈ تھی تو لہٰذا این اے فورٹی سون کا ٹکٹ جو ہے وہ ہم نے اپنے کسی امیدوار کو جاری نہیں کیا اور اس طرح میں پاکستان کی طرف سے آمیر کیانی صاحب وہاں پر بطور امیدوار آئے لیکن اب یہ خدا جانتا ہے کہ آمیر کیانی صاحب کو خود اس بات کا احساس ہوا یا جماعت کو ان کی اس بات کا احساس ہوا کہ وہ وہاں سے اسیٹ نہیں جیت سکتے اور اپ دی سیم ٹائم میری جماعت کو یہ پتا تھا کہ میں الحمدللہ وہاں سے بہت کمفرٹبلی اور بڑے ارام سے وہ اسیٹ جیت رہا ہوں اور جیت سکتا ہوں لہٰذا اس کے بعد جو ہے وہ میرا ٹکٹ چینج ہو گیا اور مجھے دوبارہ فورٹی سون میں اب یہ کہیں لانچ کر دیا گیا اور جو فورٹی ایٹ ہے ہمارا اینے وہ استقام پاکستان پارٹی کو دے دیا گیا لیکن اسلامباد کے حلقوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ پارٹی عام طور پر جو بڑے بڑے نام ہیں وہ اتارتے ہیں مجھے جعوید آشمی صاحب نے یہاں سے الیکشن لڑا تب تو دو حلقے ہوتے تھے لیکن پشلی دفعہ یہاں والا جو زیادہ حلقہ ہے یہاں سے عمران خان اور شاہد خاکان عباسی امیدوار تھے تو آپ جیسے جو لوکل یہاں کے جو اسلامباد کی کینیڈیٹس ہیں وہ اکثر جو پیچھے رہتے ہیں لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہاں تو آوٹسائیڈر لڑتے ہیں یا وہ زمنی انتخاب کے اندر آگیا آتے ہیں اس سے آپ کے خیال میں کوئی فرق پڑتا ہے دیکھیں ایک بات زین میں رکھیں ریمان بھائی آوٹسائیڈر سینٹ کی سیٹ تو لے سکتا ہے اور کسی اور سیٹ پہ از ار نومینی تو آسکتا ہے لیکن فیلڈ میں الیکشن لڑنا قومی اسیمبلی کی سیٹ پہ وہ جب تک کینیڈیٹ مقامی نہ ہو جب تک اس امیدوار کی جڑے عوام میں نہ ہو لوگل پالٹکس کو دھڑوں کو سمجھتا نہ ہو اس کا کامیاب ہونا بہت مشکل ہے میں بات اس وقت سے کر رہا ہوں کہ وہ پارٹیوں کا ووٹ ہے میں ارسکار دیتا ہوں میں اس پر آ رہا ہوں اب دیکھیں جعوید عاشمی صاحب یہاں سے جیتے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا ایک مومنٹم تھا جو جیت گئے اسی طرح آسکت عمر صاحب نے آپ نے بات کی پہلی دفعہ بھی اسی مومنٹم پہ ہی نکلے زمنی الیکشن میں جیتے پھر ظاہر ہے اسلامباد انہوں نے کچھ کام کیا یا نہیں کیا جو بھی دوسری دفعہ جو دو در اٹھارہ کا الیکشن تھا وہ بھی آپ کو پتا ہے ایک جوڑو الیکشن تھا تو آپ دیکھیں آپ وہ سسٹین نہیں کر سکے تو سسٹین وہی بندہ کر سکتا ہے جو میں نے جو آپ کو بتایا کہ جو مقامی آدمی ہو شاید خاکان صاحب نے وہ الیکشن کونٹیسٹ کیا تھا ہمارا عمران خان کے مقابلے میں تو آپ انہیں بھی مقامی کہہ سکتے ہیں چونکہ ہماری بہت ساری ووٹ جو ہے باسی برادری کی اور دیگر جو ہماری مایگریٹ کر کے لوگ جو ہے وہ پہاڑوں سے یہاں پہ آئی ہوئے ہیں وہ ہمارے بھی بہت بڑے سپورٹر ہیں میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ شاید سب کبھی یہاں بھی یہ سمجھیں کہ گھر بھی ان کا اسلامباد میں ہے تو لہٰذا میں انہیں اوٹسائیڈر نہیں ہم سمجھتے تھے انہوں نے ایز لوکل ہیو الیکشن کونٹیسٹ کیا اور فارشنیٹلی جیت نہیں سکے اچھا یہ جو ہلکا ہے اس میں اب کیونکہ پوش علاقے بھی شامل ہیں اس کے اندر جو بڑی آبادیاں بھی ہیں پھر دہی علاقے بھی اس کے اندر جو وہ شامل ہیں کچھ نئی یو سیز بھی جو وہ شامل ہیں کیا کیمپین کرنا دہی علاقوں میں کیونکہ اور ایشوز پر بات ہوتی ہے شہری علاقوں میں جائے وہ اور طرح سے بات ہوتی ہے کیا یہ کوئی رکاوٹ بنتا ہے الیکشن کی کیمپین کرتے ہوئے رکاوٹ تو نہیں بنتا لیکن اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ یہ پاکستان کا سب سے زیادہ ڈائیورسی فائیڈ حلقہ ہے یہاں پہ پاکستان کا سب سے زیادہ ڈیویلپڈ اور سب سے زیادہ مہنگا علاقہ جو ہے اسلامباد کے سیکٹر ایریا کی شکل میں ہے اور یہاں پہ پاکستان کا موسٹ انڈڈ ڈیویلپڈ میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ اگر رورل ایریا میں آج بھی آپ کو لیکن وہ مسائل ہیں کہ سڑکے نہیں ہیں سنیٹیشن پانی بجلی گیس کے مسائل اگر ہیں موجود اس کا مطلب یہ ایک انڈڈ ڈیویلپڈ ہے اور بہت زیادہ کام ہم نے ہم نے پرشید وار میں یہاں پہ کیا جیسے میں صرف اگر آپ کو دوہزار تیرہ سے اٹھارہ تک کی بات بتاؤں تو ڈیر سو اسلامباد کے دے ہی علاقے میں دیاد کو ہم نے گیس دی اب یہ بڑی خبر ہے کہ ڈیر سو دیاد اس کا مطلب ایسے تھے جن میں گیس نہیں تھی اسی طرح سڑکیں گلیاں وارٹر سپلائی کی سکیمیں یہ ساری ہم نے دی سکولوں پہ کام کیا آسپٹال میں کیا اور ابھی بہت ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں اب میں آپ کو صرف اگر ایک آسپٹال لے گئی نام لے لوں پیمز آسپٹال کو بنے ہوئے چالیس سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے اس طرح کے کم از کم مزید تین ہسپٹال اسلامباد کی ضرورت ہے اگر آپ صحیح معنوں میں لوگوں کو سہولیات پہنچانا چاہتے ہیں لیکن ڈاکٹر فرس میں یہ بتا یہ جو عام طور پر جو اس طرح کے جو شہری علاقے ہوتے ہیں اور خاص طور پر جو پوش علاقے ہیں وہاں پر یہ سمجھ جاتا ہے کہ تحریک انصاف کی زیادہ پوپولارٹی ہے کیا آپ کے خیال میں یہ چیلنج ہے آپ کی کیمپین کو آپ کے انتخاب کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ امران خان نے سیاست میں جو نعرے دیئے تھے تبدیلی کے نئے پاکستان کے وہ مکمل بھی نہیں کر سکے بلکہ انہوں نے اس سمت میں سفر کرنے کا انہوں نے ارادہ ہی نہیں کیا انہوں نے پوری اپنی سیاست جو ہے وہ نفرت انگیزی شہر انگیزی جلاو گھراؤ اور اس کی نظر کی مجھے لوگ پوچھتے ہیں جی کہ آپ کے بیانیاں کیا ہیں تو میں انہوں نے کہتا ہوں جی کہ اگر نواز شریف کے پچھلے دو دور بھول بھی گئے ہو نا تو دو آزار تیرہ سے لے کے سترہ تک کا جو دور ہے اسے یاد کر لو اس میں ایک عام پاکستانی کیسی زندگی گزار رہا تھا آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ مصرف سفر کریں یہ ہمارا بیانیاں ہے جو بڑی مختصر سی بات ہے باقی غائر ہے ہم نے صحت میں اپنا تعلیم میں انفرسٹرکٹر ڈیویلپمنٹ میں ملک میں سرمایہ کاری کیسے لانی ہے اس میں مرشد کیسے بہتر کرنی ہے اس میں تو ہماری ٹیمز کام کر رہی ہیں وہ تو جاہر ہے تو بڑا بیانی ہے لوگ جو باہر سے آ کر اسلامباد میں آباد ہوئے ہیں جن کو ہم سٹلے کہتے ہیں جو سرکاری افسر یہاں پر جو ریٹائرمنٹ کے بعد لوگ رہ رہ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا مسائل کو سمجھتے ہیں ابھی جب ہماری انٹائرمنٹ تھی اس میں یہ منسٹری جو ہے جیو آئی کے پاس تھی پانچ ہزار سرکاری ملازمین کو ان کے گھروں کی تجاوزات گیڑ اور پتہ نہیں کیا کیا توڑنے کے نوٹس مل گئے تھے میں فاقی وزیر صاحب سے مل کے ان کا وہ مسئلہ حال کیا سارے نوٹس ویڈرا کر رہے چھوٹی سی ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں یعنی ہم ہر وقت ہر زگاہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ابھی ان کا رول ٹونٹی کا ایشو چل رہا ہے اس میں میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں وہ رکوایا ہے کہ اگر کوئی سرکاری ملازم ہے اور اس کے بیٹا آ جاتا ہے گورنمنٹ جاب میں تو وہ گھر اس کو ٹرانسور ہو سکتا ہے یہ رول ہے اس کو سسپنڈ کرنے کی بات ہو رہی تھی میں نے وہ رکوایا ہے الحمدللہ تو اس طرح سی ڈی اے کے ملازمین کے ایشوز ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو یہ بھی کوئی انشاءاللہ ایشو نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور جو سیٹلرز ہیں لوگ جو باہر سے آئے ہیں اسلامباد میں پچھلے پانس سے دس سال میں سب سے ادھا مائیگریشن ہوئی ہے جو کسی بھی شائر میں پاکستان میں ہوئی ہوگی ان کے بھی ایشوز ہیں انہیں بھی پتہ ہے کہ جماعت گلی مولے کی سطح پر کام کرنے والی کونسی ہے جہاں اگر انہوں نے گھر لیا ہے مثلا وہ پوچھتے ہیں جناب یہ سڑک کس نے بنائی تھی پتہ لگتا ہے جی مسلمی نون نے بنائی تھی پتہ لگتا ہے جی یہاں پہ سوئی گیس کس نے دی تھی پتہ لگتا ہے جی کہ یہ نواز شریف کا دور تھا تو یہ چیزیں نا ایک مومنٹم آپ کا بناتی ہیں اور یقین کریں میں آپ کو بہلکل ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ پفارمنس کی بات کریں ڈیلیور کرنے کی بات کریں پرڈکٹس کی بات کریں تو وہ صرف نون کی حصے میں ہیں باقی اگر آپ ناروں کی بات کریں اور یہ نیا پاکستان اور میں تو اسے کیا کہوں سیاست میں جالسازی کہوں یا کیا کہوں صرف مدہ آپ چل یہ کہہ لیں کہ صرف نارے کھوک لیں نارے اور عملی طور پر کچھ نہ کرنا وہ امران خان کا چار سالہ دور تھا یہ گالییں دینے سے نہیں ہوگا کام کرنے سے ہوگا جو کہ ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ مشن بھی ہے اور ہماری منزل بھی ہے بہت شکریہ ڈاکٹر تاریخ فضل چوہدری صاحب میں بہت مشکور ہوں آپ سب کا تینکیو جی